پھر وہ بھاگتا ہے جو جھوٹوں کے پاس بھی بھاگتا ہے سچوں کے پاس بھی بھاگتا ہے غلط لوگوں کے پاس ضرورت مند تو دیوان ہے نا مسلمان کو علم بڑا ہے علماء کی تقاریریں سن سن کے اسے ذرا سی بات کہہ دو مسلک کی ڈھا کر کے بولتا ہے تمہیں کیا پتہ ہاتھ تو یہاں باندھنے چاہیے وہاں نہیں باندھنے چاہیے تمہیں کیا پتہ ہے یا رسول اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے تم تو ایسے کرتے ہو تم تو یہ بھائی یہ ساری باتیں اس کو علم ہوتی ہیں لیکن جب خدا نہ خواستہ کوئی ذرا سی ایسی مصیبت پڑھتی ہے تو بھاگ کے جادوگروں کے پاس چلا جاتا تو اس وقت تیرا ایمان کہاں جاتا ہے علم بھی ہے جانتا بھی ہے پتہ بھی ہے اس کے باوجود بھی کیونکہ مصیبت پڑھ دیا نا جب مصیبت پڑھنے پر ایمان کو مضبوط رکھنا یہ حقیقی ایمان ہے پریشانی تو آتی ہے بھائی دکھ تو آتے ہیں مصیبتیں تو آتی ہیں میں نے بتایا کہ ایک مرض ایسی ہوتی ہے موقعات کے ذریعے بندوں کو قابو کر لیتے ہیں دماغ کو دل کو جسم کو اب مردوں پر بھی عمل ہو جاتا ہے عورتوں پر بھی ہو جاتا ہے وہ اپنی اصلی کام ہی نہیں کر سکتے کاروبار جہاں جاتا ہے وہاں بیٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا اس کا بچے پڑھتے پڑھتے بیچارے بیکار ہو جاتے ہیں وہ ایک ساتھی یہاں پر میرے پاس علاج کرانے کے لیے آئے تو ان سے میں نے بات کی میں کہا بابا جی اگر تصویر دوں تو پڑھنے گے کہنے بابا جن تصویر تو بڑی بات کی بات ہے جب میں اللہ کے نام کا تصور بھی کرتا ہوں تو مجھے اتنی گھرات ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ وہ چیزیں تو کبھی نہیں کرنے لیں گے نا اس کو ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ غافل اتنا ہے ساری زندگی اس نے اس طرف آیا ہی نہیں ہے ایک یہ چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ عمل جادو ایسا اس پہ ہوا ہے بعض کو ایسا ہوتا ہے جانماز پہ کھڑا ہونے کو دن نہیں چاہتا ابھی ایک ساتھی یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ان کو میں نے بلایا تھا ان کا نام نہیں لے رہا ان کی انسائٹ ہوگی ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں ان سے میں نے کہا بھائی آپ پر تو اثر ہے آپ کے گھر میں بھی اثر ہے علاج کے لیے آئے تھے میرے پاس میں نے کہا بھائی یہ تذبیح پڑھو تو مجھے کہنے لگے صوفی صاحب میں آن پڑھ رہا ہوں میں نے کہا بابا جی کوئی بات نہیں میرے بھائی آپ صرف سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو آپ یقین جانے میں مسلح رسول پہ کھڑا ہوں کوئی دس مرتبہ میں نے بھائی کو سمجھایا ان کو سبحان اللہ کہنا نہیں آیا کتنا مشکل لفظ ہوگا اور عمر مخل پنتالیس سال سے زیادہ ہوگی بار بار صبحان اللہ کہہ رہے تھے صبحان اللہ نہیں آرہا تھا یہ قصور ان کا جن کو علم ہے اور ان کو دعوت نہیں دے رہے ان کو پوچھ ہوگی جو اپنے محلے میں پانچ وقتہ نمازی بنے میں ہیں اپنے چہرے پر داری مبارک رکھی ہے اور جو بے دین یا دین سے جو دور ہیں انہیں کبھی دعوت دینا گوارے ہیں ملنا گوارہ نہیں کرتے یہ دعوت دینا تو بڑی بات کی بات ہے جو نمازی ہے وہ بے نمازی کوئی انسان ہی نہیں سمجھتا سب کی بات نہیں کر رہا ہی جنرل بات کر رہا ہے جس نے داری مبارک رکھی ہے وہ بغیر داری والے کو بندہ ہی نہیں سمجھا بھئی خدا رہا مسلمان کا ساتھ دو تم مسلمان کا ساتھ دوگے اللہ آپ کا ساتھ دے گا اللہ آپ کی مدد کرے گا مالک آپ پہ رحمت کرے گا اس لیے آپ سے میں نے باتیں گوشت گزار کی ہیں کہ یہ ایسے عمل ہو جاتے ہیں گھروں کے اندر کالے ماش جنہوں کے اندے پنجابی کالے ماں لے کے گھروں کے آگے پھیک دیتے ہیں ناکہ دکانوں کے آگے کاروبار کے آگے پھیک دیتے ہیں جن کے ساتھ نہیں ہوا اللہ کرے کبھی بھی نہ ہو یہ دعا کرے اللہ کرے کبھی نہ ہو جن کے ساتھ خدا نہ خاصتہ ایسا حادثہ ہوا ہے دعا کرے اللہ ان کو شفا دے کیونکہ یہ بیماری ہے نا بھئی ایک مرض ہے کسی کو بھی لگ سکتی ہے اللہ سبھی کو ہر طرح کی امراض سے اللہ بچا کر رکھے لیکن چونکہ لگ سکتی ہے اس کا علاج مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں علم ہونا چاہیے بحثیت مسلمان ہمیں علم ہونا چاہیے اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا ہمارے قرآن کے اندر شفا ہے ہمارا قرآن بیماریوں کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے ہم نے قرآن کا کیا کیا ہے قرآن پاک کو لیا قیمتی قسم کا جزدان چڑھایا اور اوپر رکھ دیا ہاں اسے ہاتھ نہیں لگانا اللہ ایک سال کے بعد جب کبھی پینٹ کرنا ہے سفیدی کرنی ہے تو اتار کے دوبارہ نیچے رکھ دیا جھار کے دوبارہ وہیں رکھ دیا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا بھئی قرآن اس طرح رکھنے کے لئے نہیں آیا قرآن تو تیرے نے یہ زندگی کے ہر موڑ پر پورا رستہ دیتا ہے تجھے تیرے کھانے پینے سے لے کے تیرے کاروبار تک ہر معاملہ قرآن کے اندر اگر تو پڑھنا چاہے تو میں اس لئے آپ سے باتیں گوشت گزار کر رہا ہوں کہ یہ جو ایسا ہوتا ہے خون کے کترے آ جانا اور گھروں کے اندر پانی کے چھینٹے آنا بہنوں بیٹیوں کے کپڑے اندر علماری کے اندر رکھے ہوتے ہیں اور کٹ جاتے ہیں علماری میں کپڑے رکھیں جیسے کینچی سے کٹے ہوتے ایسے کٹ جاتے ہیں ایک اور بھی شرارت کرتے ہیں وہ کہ علماریوں کے اندر سے سیف کے اندر تالہ لگا کے چابی اپنی جیم میں رکھی ہے اور سیف میں سے پیسے غیب ہو جاتے ہیں باز کت ایسا ہوتا ہے گھر میں کسی کو یہ عادت ہوتی ہے لیکن یہ معاملہ ایک علیدہ ہے لیکن اس کے علاوہ پیچھے والی ساری علامہ جو بتا رہا ہوں وہ پائی جاتی ہیں تو ان کا علاج میں آپ کو بتلا دیتا ہوں گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کو بتایا کریں تاکہ ان کا قرآن سے رشتہ جڑے اس میں کوئی آل حدیث ہے کوئی بات نہیں علاج تو قرآن کے ذریعے کرنا ہے کوئی دیوبندہ حضرات میں سے ہیں تو بھئی قرآن سے علاج کرنا ہے کوئی بریلویوں میں سے ہے تو علاج تو قرآن سے کرنا ہے کوئی آل تشریح میں سے ہے تو علاج تو قرآن سے کرنا ہے علاج میں تو اختلاف نہیں ہے قرآن میں تو اختلاف نہیں ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کو پینے میں تو اختلاف نہیں ہے مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے جس کے پاس جو علم ہے اس کے ذریعے مسلمان کی مدد کرے تاکہ مسلمان مضبوط ہو دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ مسلمان کے پاس کوئی کافر بھی آ جائے تو اس کی مدد کر علاج کے معاملے آپ اولیاء اللہ کی سی اٹھا کر دیکھیں ابھی تک بریسگیر پاک ہند کے اندر تمام تار اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کے دیکھو لا تداد غیر مسلم آکے وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں آنکھا پھر ایک اور بات بھی آ دکھیں سورج جب صبح نکلتا ہے نا ہندوں کو بھی روشنی دیتا ہے سکھوں کو بھی عیسائیوں کو بھی یہودیوں کو بھی ماننے والوں کو بھی ناماننے والوں کو سب کو روشنی دیتا ہے نا ہوا جب چلتی ہے تو سب کو ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ہوا آ رہی ہے اور غیر مسلم کو نہیں آ رہی ہے ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی جو مسلمان ہے اے مسلمان تیری شان تو سورج کی مند ہے تُنہیں سب کو روشنی دے لی ہے تجھے تو ایسا ہونا چاہیے کہ سب کو روشنی دے اور تیری حالت یہ ہے کہ تیرے گھر والے تیرے سے نراض ہیں اللہ تیرا خاندان تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا معاشرے میرا انہوں نے لوگوں کی بات کرتا ایسی مثالیں ہزاروں موجود ہیں علاقے والے تنگ ہیں مولے والے تنگ ہیں خاندان والے تنگ ہیں جبکہ مسلمان کی شان تو یہ ہے جیسے سورج سب کو روشنی دیتا ہے مسلمان تجھے ایسا چاہیے کرنا یہ باتیں تو آپ کہتے ہیں علماء والی باتیں سنانی چاہیے تھیں محبت رسول والی باتیں سنانی چاہیے تھیں عشق مصطفیٰ والی باتیں وہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں عشق بھی ہے محبت بھی ہے ایمان بھی ہے لیکن مصیبت آنے پر جادو گھر کے پاس دوڑ جانا کیسا عشق ہے یہ کیسی محبت رسول آئی ہے اگر محبت کی بات آئی نا تو آئے ذرا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی طرف آئے عشق مصطفیٰ کی بات ہے نبی پاک علیہ السلام کے وہ صاحب بھی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ عشق دیکھے کیسا ہے بازو کے نا آستین کے اندر بلی کا بچہ لے کے آگئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نبی علیہ السلام نے اشاہ ہونا ہے اے بلیوں کے باپ اے بلیوں پالنے والے لوگ پوچھتے تھے نا نام کیا ہے کہتے تھے جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا وہی میرا نام ہے ابو حرارہ بس میرا نام وہی ابو حرارہ ہے بلیاں پالنے والے ایک مرتبہ آپ آگئے آگئے کہتے ہیں بڑے پریشان بیٹھے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فہم ہے ابو حرارہ کیوں پریشان ہے ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں ایمان نہیں لے گئی یا رسول اللہ وہ آپ کی شان میں بڑی گستاکشیاں کرتی ہیں میرے سے برداشت نہیں ہوتا جب وہ آپ کی شان میں سخت الفاظ بولتی ہے میرے سے برداشت نہیں ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میری ماں نے اتنے سخت الفاظ آپ کی شان میں بولے ہیں کہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا نبی پاک علیہ السلام نے شاہم میں قریب پولایا وہیں برو رہ رہنا کوئی بات نہیں تو میرا غلام ہے میں نے تجھے معاف کر دیا تیری ماں کو میں معاف کر دیا ارض کی یا رسول اللہ جب میری ماں میرے سامنے آپ کی شان میں گساکھی کر دی یا رسول اللہ ایک اور کام چاہتا کہاو نہیں بھاگو کہلے نہیں کیوں بھاگو میں تو بھاگ کے جاؤں گا صاحبہ نے پوچھا کیوں بھاگ جا رہے ہیں آپ ماتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا پہلے میرے نبی کی دعا پوچھتی ہے وہاں پا جب جلدی جلدی بھاگ کے گئے دروادہ کٹ گٹایا تو اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی دروادہ کٹ گٹانے پر پوچھا کون عرض کی اممہ جان ابو حیرہ میٹھا ٹھہر جا میں گسل کر رہی ہوں اللہ ہو میٹھا ٹھہر جا میں گسل کر رہی ہوں جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام تو اسلام کے غلام کھڑے رہے دروادہ کٹ کٹ آیا جب کھولا دروادہ کنڈی لگی تھی دروادہ کھولا تو ماں دے کے کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صاحبہ کا عشق تو دیکھ تو ذرا صاحبہ کی غلام ہی کرنے والا آپ کا یقین تھا کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے بات نکل جائے تو وہ پہنچ جاتی ہے تو تو مسلمان ہے میرے بھائی جب ایسی صورتحال دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے ذات اقدس نے جو دینی کام بھیلایا تو ابو جہل پریشان ہو گیا پریشانی کے عالم میں کیا کہتا ہے کہنا کو کہیں سے دنیا سے طبیبوں کو بلاؤ اور حبیب یمنی کو بلالیا کہنا جلدی آجا جیسے مرضی کا اور پہنچ جائے یہاں پر بلائیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلائی پیغام بے جا اور کہنے لگا اے حبیب یمنی خان کعب ایک ساتھ پہاڑ ہے اس پر کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام کو پیغام بے جا آقا کریم علیہ السلام نے صاحبہ کو ساتھ لیا چلے گئے ابو جہل وہاں پر موجود ہے کیا کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہنا خبردار کوئی اٹھے نہ جڑا اٹھے گا میں وہ دن لطا پانتا گا محمد کے آنے پر اٹھنا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا آپ کو عظمتِ مصطفیٰ بتاؤں گا ابو جہل خود کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر تمہیں اٹھنا نہیں ہے سارے بیٹھے رہے آقا کریم علیہ وسلم باعث ہے جب دروازے سے اندر داخل ہوئے تو پہلے ابو جہل کھڑا ہوگیا خود ہی کھڑا ہوگیا اس کو دیکھ کے سارے کھڑے ہوگئے کہلو اے پانکلو تمہیں میں نے کہا تھا نہیں کھڑا کہلو بے گوب تو تو خود پہلے کھڑا اچھا چلو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ حبیب یمنی سے کہنا کہ اس سے زیادہ باتیں نہ کرنا مجھے پتا چلا ہے جو اس سے باتیں کرتا وہ اسی کہی جو محمد کے سامنے آ جاتا وہ پپا جی ان کی شان تو بڑی اہلا شان ہے خدا کی قسم میرے علی حجویری کی شان تو کبھی دیکھو یاد کبھی بھلے شاہ سرکار کی شان تو دیکھو کبھی میرے غوث کی شان تو دیکھو کیا شان تھی مجھے پتا چلا ہے